رام رام دوستو کیسے آپ لوگ ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے چنل آج فرمیسیم دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے آئی ڈیکس کے بارے میں اسے بارڈم ہونے والے درد سوجن کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لئے یوج کیا جاتا ہے اور ہم جانیں گے دوستو آج کی اس درد کی کن کن سمسیہ ہم اب یوج کر سکتے ہیں اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کیا اس دوا کے سابدانیاں ہوتی ہے اور کب یوج نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے مچھی طرح سے جانیں گے تو اس لئے ویڈیو کن تک جرور دیکھیں تاکہ اس دوا کی پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہماری چینل پر نئے یا پھر ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ جو ہماری چینل کو سبسکرگر پر آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ ہماری دوا کی ویڈیو رو جانا آتی ہے تو اس دوا کی نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے انگریڈ مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے گندبورہ کا تیل ملا گیا پدوینہ کا تیل لونگ کا تیل اور نلگری کا تیل جو ہے ملا گئی ہے سب گھٹک کو ملا گیا دوستو بہت ہی اچھا تیار کیا گیا جو کہ درد اور سوجن میں بہت ہی اچھا ور کرتا ہے اور اب بات کریں اس کے یوچ کے اوائیم تو دوستو اگر آپ مانسفیسی میں درد ہو رہا ہے پی جوڑوں میں درد ہے سوجن ہے کندوں میں درد ہے پیٹ میں درد ہے ہاتھ پیروں میں درد ہے پیروں م موچ آ گیا ہے موچ آنے کی وجہ سے سوجن بھی ہے درد بھی ہے تو ان سب سمسے ہم اس کا یوچ کر سکتے ہیں ان سب کے علاوہ اگر آپ کے سینے میں جکڑان ہے سینے میں درد ہے تو بھی آپ جو آئی ڈیکس کا استعمال کر سکتے ہیں ان سب سمسے ہم اس کا جو بہت ہی اچھا ری جل دیکھا گیا ہے اور اب جان لیتے ہیں اسے جو ہے کیسے استعمال کرنا چاہیے تو اس آئی ڈیکس کو جو ہے جس جگہ آپ کو چوڑ لگے پربابید حصے پر لگانا ہے اور اسے لگانے کے بعد کم سے ک 30 دنے تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور مالس کرنے کے بعد اگر آپ اس جگہ گرم پٹی کا استعمال کرتے ہیں اگر گرم پٹی جو ہے پربابید جگہ پر بانتے ہیں تو آپ کو جب بہت جلدی آرام مل جاتا ہے اور اب یہ بھی جان لیتے ہیں کسی آئی ڈیکس کو جو ہے کب استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ کے ہاتھ پائروم فیکچر ہے یا پھر کافی دنوں سے ہاتھ پائروم میں درد ہے سوجن ہے تو ان کنڈیسن میں جو ہے اس آئی ڈیکس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور اسی ڈیکس کرنے پر اپنے ڈاکٹر سے کنسٹر ضرور کریں اور اب بات کریں اس کے سعودھانیوں کے بارم کی اس دوہ کی یوچ کے طرح جو آپ کو کن کن بہتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو اس آئی ڈیکس کو جو آپ یوچ کرنے کے بعد کھلا نہ چھوڑے اگر آپ اسی کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس دوہ کا جو ہے اثر کم ہو جاتا ہے اور آئی ڈیکس لگے ہاتھوں سے آپ اپنے مو آنکھ ناکھ کان میں ناچ ہوئے اور اسے لگانے کے بعد جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں ہندواز سے اور دوستو دوہ لینے اس پر ایک بار ایک سپری جہاں چلے بات کر اس کی مارکٹ پرائز کو تو آپ اس طرف دیکھیں گے آپ کو جو سولہ گرام کی پیکن میں چوراسی روپے کی آل انڈیاں کئی پر بھی کسی بھی میٹ کلس آپ پہ ایزیلی مل جائے گی اور اسے جو ہے میک زون ہیلتھ کیر پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپیونیر مینفیکچر کیا جاتا ہے یہ آئی ڈیکس جو ہے بہت ہی فیمیس دوہ تو یہ آپ کو میٹکل کے سات ساتھ جنرلی سٹور پر بھی ایزیلی مل جائے گی آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو یہ رہے میں آئی ڈیکس کی سمپور جانکاری آئی ہو آپ کو مائی جانکاری اچھی لے گئی یا پھر ہماری ویڈیو ستھو جانکاری ملی ہو تو آپ جو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور دوستو ہماری چینل کو سبسکرائی بھی لائکن کو پریس کر لیں اگر آپ کو اس دعا کے لیے کوئی ڈاؤٹ رہا گیا پہ کسی انہیں دوہ کے جانکاری دینے کی کوشش کریں گے چلی دوستو ملتے ہیں اگلے دن اگلے دوا کے ساتھ اب تک لیں نمز کا جائن جائے بھارت